بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد حفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹریک دی ایوی دوستو یہ ایک آٹومیٹک سوچ ہے میکال کمپنی کا اچھے والا سوچ ہے تو اس کے اندر جو سپرنگ لگا ہوتا ہے وہ کافی موٹا اور مضبوط سپرنگ لگا ہوتا ہے بعض اوقات کچھ موٹریں جو ہے اس کو ٹرپ کر جاتی ہیں اس سے آٹومیٹک سوچ ہو جاتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا جب نیچے سے اس کو پریشر ملتا ہے تو اس کی سپرنگ کی تار ہے کافی موٹی لگی ہوئی ہے اگر آپ کی گھر میں کوئی آٹومیٹک سوچ لگا ہوا ہے یا آپ نیا سوچ لگا رہے ہیں اگر آپ کی موٹر جو ہے اس آٹومیٹک سوچ کو ٹرپ نہیں کر رہی تو یہ جو آپ نٹ دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ ڈھیلا کریں گے جیسے جیسے آپ اس کو ڈھیلا کریں گے تو تھوڑی سی اس کی جو پاور ہے اس میں کمی آئے گی سپرنگ کی پاور میں اور جو ہے آپ کا سوچ جو ہے وہ آٹومیٹک کرنا شروع ہو جائے گا موٹر کی پاور کے مطابق یہ نیچے سے اس کو جب پریشر ملتا ہے تو یہ پھر اوپر کی طرف جو ہے اس کو زور ملتا ہے تو یہ موٹر جو ہے جب ٹینکی فول ہو جاتی ہے باند ہو جاتی ہے تو موٹر کی پاور کے مطابق اگر موٹر کی پاور تھوڑی سی کم ہے تو اس کو جو ہے اوپر والا نٹ ہے اس کو آپ جیسے ہی ڈھیلا کرتے جائیں گے تو اس کی پاور جو ہے سوچ کی کم ہوتی جائے گی اور آپ کا جو آٹومیٹک سوچ ہے وہ آٹومیٹک کرنا شروع ہو جائے گا اگر اس کے باوجود اگر آپ کی موٹر کی پاور کافی کم ہے اگر ٹرپ نہیں ہوتی یہ والا جو سپرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹر کے گورنر کا سپرنگ ہے اس کی تار تھوڑی سی بھاریک ہے یہ نرم سپرنگ ہے تو اس کا جو اپنا سپرنگ ہے موٹر والا اس کو نکال کے آپ اس کی جگہ یہ والا سپرنگ جب ڈالیں گے تو آپ کی موٹر جو ہے آٹومیٹک کرنا شروع ہو جائے گی کیونکہ بعض اوقات کچھ موٹریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی پاور ویسے پانی اچھا ہوتا ہے لیکن آٹومیٹک وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتی یا والٹیج کی بعض اوقات کمی ہوتی ہے بجلی کے والٹیج کم ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کا سپرنگ جب چینج کریں گے اس کی جگہ آپ تھوڑا سا بریق سپرنگ لگائیں گے تو یہ آٹومیٹک آپ کا جو ہے گزارہ اچھا کرے گا یہ واضح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس کا جنون سپرنگ ہے وہ تھوڑا سا موٹی تار میں ہے اور جو ہم نے دوسرا سپرنگ اس میں لگائے ہے یہ پیٹر کے گورنر کے اندر سپرنگ ہوتا ہے اس کی جو طاقت ہے کافی کم ہے اور یہ جنون جو سپرنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تھوڑا سراغ کھلا ہے اندر سے تو یہ جو نیا ہم اس میں ڈال رہے ہیں اس کو تھوڑا سا تنگ ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے کھلا کریں گے بہر نکالیں گے تاکہ جو اس کی سپرنگ کی جگہ بنے ہوئی ہے نیچے ایک کالر بنے ہوئی ہے تو اس کے کالر کے بہر اچھے طریقے سے فٹ ہو جائے اور اس کے بعد اوپر جو ایک واشل رگی ہوئی تھی دوبارہ ہم اس کو جو ہے لگا دیں گے یہ والا جو ہم نے اس میں سپرنگ ڈالا ہے یہ اس کے جنون سپرنگ سے تھوڑا سا بڑا ہے کیونکہ بڑا ہم نے اس لئے رکھ دیا ہے کیونکہ اس کی جو اس کو بڑا اس لئے رکھا ہے کیونکہ یہ کافی نرم ہے اس سے تو کیونکہ اس کی اجیزت تو ہوتی ہے اوپر سے آپ جتنی ٹائٹ کریں گے اس کی طاقت جو ہے بڑھتی جائے گی آپ جس جگہ پہ اسے رکھنا چاہیں گے اسی جگہ کے اوپر آپ جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے الیکٹریشن کے لئے بلکل نہیں ہے کیونکہ الیکٹریشن جو ہوتے ہیں وہ ہر بات ان کو معلوم ہوتی ہے یہ ہمارے جو الیکٹرک کا شوق رکھنے والے ہیں ان کے لئے ہم نے بنائیے تو اس کو جتنی آپ ٹائٹ کریں گے اس حساب سے اس کے اجیزت موجود ہے یہ چھوٹا سپرنگ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے بعض اوقات یہ زیادہ اگر نرم ہوگا بڑا سپرنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں کالے والا تو یہ چھوٹا سپرنگ جو نیچے اس ایک سیڈ پہ ہے اس سے بھی آپ تھوڑی سی اجیزت لے سکتے ہیں تھوڑا سائز کو بھی آپ نیچے کی طرف ٹائٹ کر سکتے ہیں بعد قد اگر ٹوٹی سے پریشر زیادہ کام آ رہا ہو تو دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے بٹن کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باغی تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے